ہیلو گائز ویلکم ٹو میرے چینل میں آج آپ لوگوں کو کٹلیس کی ریسپی بتاؤں گے اس کے لئے جو ہے آپ نے کیمہ لے لینا ون کیجی اور اس کے اندر دو آنین ڈال لینا ہے اس کے بعد جو ہاتھ ہے آنین ڈالنے کے بعد تین جو ہے ہائرنگ مرسٹ اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ون ہیڈا ہاف اپنے ایگ اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ سوڑ جو ہے میں نے آف ٹی سپون ڈالا تھا آپ اکورڈنگ ڈویور ٹیسٹ ڈال سکت دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا کام لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ایٹ کر لیا اس کے اندر اور جے اور نیکس جو ہے میں آپ کو اپناتی ہوں اس کے اندر جو ہے اب آتی ہے باری سپائسز آٹ کرنے کے لئے اس کے پہلے سپائسز میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے لال مرش جوتی ہے اس کو میں نے پاورڈر فارم بھی جوتی ہے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اس کے اندر آپ اس کے اندر زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو اچھی لگتی ہے اگر آپ زیادہ سپائسز کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے بلاک پیپر ایٹ کرنا ہے اور میں نے اس کے اندر وان ٹی سپون ایٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ میں نے ایک پاورڈر لیا تھا کورینڈر پاورڈر وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہاف ٹی سپون میں نے جو ہے تھری فور ٹی بل سپون آپ تھری بھی ڈال سکتے ہیں میں نے فور ٹی بل سپون جو ہے کورن فورڈر سکن ریٹ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اس کے بعد جو ہے میں نے کورینڈر ڈالا اس کے اندر اس کے لیوز میں نے ڈالے آپ اکورڈنگ ٹو جو چوئس ڈال سکتے ہیں اوکی پھر میں نے ان سب چوپر کو بند کیا اور ان سب چیزوں کو چوپ کر دیا اچھا سا ہے اگر آپ کی گھر میں چوپر نہیں ہے تو آپ پھر ان سب چیزوں کو کورٹ کے ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے پاس یہ دیکھیں یہ میں نے چوپ کرنے کے بعد اس کی کونسسٹنسی اس طرح کیا یہ دیکھیں اور آپ اس کے کوئی بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں میں نے تو یہ بنائے تھے hope so are you enjoying this video don't forget to like and subscribe my channel اللہ حافظ